بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک پنجابی کہاوت ہے آملے آنڈا کھا داتے سیانے آنڈا کیا باج پتہ لگتا ہے آملے کی افادیت کے بارے میں بات میں بات کرتے ہیں پہلے چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف میں اس کو اوبال کر اس کا پانی کبھی بھی زائع نہیں کرتی اوبال کر اس کو زائع کرنے کی بجائے ہم اس کو سٹیم کر لیتی ہے اگر آپ کے پاس سٹیمر ہے تو اس میں کر لیں ورنہ یہ میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہی ہوں سٹیم کرنے کا ایک دیکھ چالیا اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا اس کے اوپر کوئی بھی چھلنی رکھ دی چھان نہ رکھ دیا اس میں ہم نے اپنے آملے ڈال دیئے اوپر کوئی گھرکر رکھ دیا اور اس کو چھولنے پر ٹھڑھا دیا سٹیم ہوتا رہے گا اور گل جے گا جتنا گلانے ہیں آپ نے اتنا گلانے ہیں اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کی بینڈی پیٹس کے بے شمار ہیں بالوں اور سکن کے لئے تو ہماری مائے صدیوں سے استعمال کر دیا آ رہی ہے اس کے علاوہ کولیسٹرول کو لو کرتا ہے یہ ویٹ کو کم کرتا ہے اگر باڈی میں کہیں سویلنگ ہو اس کو ٹھیک کرتا ہے آملوں کو جسٹ اتنا سٹیم کرنا ہے کہ ہم ٹیس کریں تو اس کے پارٹ الگ الگ ہو جائیں بہت زیادہ ان کو سوفٹ نہیں کرنا تو جتنی دیر میں یہ تھنڈے ہو رہے ہیں ہم چلتے ہیں کو بھتر بازی کرنا یہاں پر ایک بابا بیٹھا ہوا تھا جو میرے کان میں اتنی زور زور سے کھانس رہا تھا میں نے پھر سیٹ ہی چھوڑ دی میں نے کہا تو کھانسنے والے کو ویسی بری نظر سے بیکھا جاتا ہے عاملے کیونکہ میں تھوڑے سے لیے ہیں تو اس میں ایک پورا لہسن لے رہی ہوں اور اس کو اس طریقے سے کاٹ لینا ہے کہ وہ خوبصورت نظر بھی آئے پتا چلے کہ یہ لہسن ہے اور یہاں میں نے کوئی بیس کے قریب ہری مرچیں لی ہیں کافی تیز ہوتی ہیں جو تو ان کو سینٹر میں سے چیرا دیا ہے اور چھوٹے پیسز کر لیے ان سب کو کٹ لیا اور اب ہم اپنے عاملوں کو پریس کر کے اس طرح اس کے پارٹا لگ لگ کر لیں گے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں اندر سے اس طرح سے جب گھٹلیاں نکال دیتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہو جاتے ہیں کھانے میں بہت آسانی رہتی ہے ورنہ ایک پورا عاملہ اگر ہم دالچاول کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں چمچ کے ساتھ تو اس کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب تک ہم ہاتھ نہ لگائیں اس کی گھٹلی نہیں نکل دی تو اس طریقے سے بنائیں آپ بچے بھی شوق سے کھا لیں گے ایزی رہتا ہے سب کے لیے جیسے بچے تو یہ کھاتے ہی نہیں ہیں تو میں نے یہ طریقہ کیا کہ ان کو ٹیسٹ تو کرواؤں اللہ کی نیمتیں ہیں جو بھی ہوتی ہے چیز میں کوشش کرتی ہوں کہ چاہے ایک دو چمچ یہ کھائیں ان کو پتا چلے کہ یہ اللہ کی کتنی نیمتیں ہیں ان کے کیا فائدے ہیں فائدے بھی ساتھ بتاتی ہوں تو پھر ذرا آرام سے مزے سے کھا بھی لیتے ہیں اس اچار کو مزے دار بنانے کی یہ ٹپ ہے پرانا اچار جو بھی آپ کا پڑا ہوا ہے پرانے سے مطلب یہ نہیں کہ ایک فنگس لگی ہو مطلب آپ کا جو ریمیننگ اچار ہے جو پڑا ہوا ہے خاص کر کے جو بزار یہ چار ہوتا ہے ساف سترا اس کے دو چمچ لے لیے میں نے چار چمچ مسترڈ آئل میں ڈالا ایک چھٹکے ہینگ کوٹر ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ان کو تھوڑا سا گرم ہونے دیا جلانا بھی نہیں ہے اور تیز بھی نہیں آنچ کرنی ہلکی آنچ رکھنی ہے پھر اس کے اندر میں نے ڈال دیا گلونجی ہاف ٹی سپون رائی کے دانے ون ٹی سپون سونف ون ٹی سپون اور اجوائن کوٹر ٹی سپون اور ساتھ ہی ایک کھانے کا چمچ نمک بھی ڈال دیا اور ان کو ایک منٹ کے لیے ہم نے فرائی کرنا ہے بس اب کٹا ہوا لیسن ڈال دیا اس کو بھی صرف ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے اور اس کے بعد ایٹ کر دیں گے اپنی ہری مرچیں آملے کو انگلیش میں گوس پیاری کہتے ہیں گوس پیاری کیوں کہتے ہیں اس کا کسی کو آنسر پتا ہے تو کومیٹس میں لکھیں نہیں پتا تو مجھ سے رابطہ کریں میں بتاؤں گی آپ کو جب دونوں چیزیں فرائی ہو گئی تو اس میں ڈال دیئے دو چمچ پر کے اچار کے مکس اچار تھا یہ دو تین چیزیں بچی ہوئی تھی ان سب کو میں نے کٹھا کیا ہوا تھا اس سے اتنا مزیدار ٹیسٹ ہو جائے گا ہمیں محنت پر نہیں کرنی پڑے گی اور یوں لگے گا جیسے بڑی دیر کا بنا ہوا اچار مطلب اچار کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ پوری ہو گئی ہوئی ہے حالانکہ ہم نے یہ پانچ دس منٹ میں اچار کو ریڈی کر لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ڈال دیئے اپنے آملے ان کو خوب اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے کیونکہ یہ ٹھنڈے ہو چکے تھے ایک طفعہ ساری چیزوں کا بیلنس ہو جائے گا تو پھر اس کو چولے کو بند کر دیں گے اور ہمارا مزیدار اچار ریڈی ہے کھانے کی ٹیبل پر رکھیں سب کے سامنے اور بتائیں نہ کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے اس میں جو اچار دو چمہ شامل کی ہیں وہ کسی کو بھی نہ بتائیں اور پھر دیکھیں کمال سب واہ واہ کریں گے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے دال چاول کی شان آملے کا اچار اس طرح کہہ کے پیش کریں تو خوش رہا کریں خوش رکھیں اپنے بچوں کو بھی اپنے بڑوں کو بھی سب کا خیار رکھیں اور مزے مزے کے کھانے بنایں تو یہاں پر ایک پراتھا بچا ہوا نظر آیا مجھے تو اس کے ساتھ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی اگر آپ کو پسند آیا تو سبسکرائب کریں اللہ ہے چاہے لائکھ رہی شیئر کریں اللہ را ہczęتنا کھنکہ